بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس کے اشکال کی تحقیق پیش کی جائے گی یمین کے سیغے جو فقہائش یعنے ذکر کیے ہیں ان کا بیان پہلے ہو چکا ہے شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں اس پر اشکال کیا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے گی اشکال بھی تقریباً پہلے بیان ہو چکا ہے یہاں پر اس کا جو جواب شہید سانی نے ذکر کیا ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے شہید اول کی دروس کا نظریہ اور شہید سانی کا تبصرہ متعلقہ مسائل اور فروات کا ذکر ہوگا روایات اور احادیث اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی شہید اول نے دروس میں یہ اشکال کیا تھا کہ یہ جو انہوں نے تین قسمیں کی ہیں پہلے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قسم اٹھانا اور اس کی انہوں نے مثال دی ہے تو اس کو تیسری قسم میں داخل ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسما کے ساتھ قسم اٹھانا کے جو اس کی صفات فعل پر دلالت کرتی ہے اور اسی طرح ان کا جو اشکال ہے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول کا یہ اشکال صحیح نہیں ہے یہ صفات جو قسم اول میں ذکر ہوئی ہیں مقلب القلوب والا بسار جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور روح کو پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماع مختصہ کے ساتھ رابط نہیں رکھتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مشترکہ اسماع کے ساتھ رابط رکھتے ہیں جو اسم اور علم ہیں اور غالباً خدا کے لئے استعمال ہوتے ہیں بلکہ یہ تراقیب اور جملات اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں چونکہ یہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جبکہ دوسرے جو اسماع خدا ہوتے ہیں چاہے اسماع مختصہ ہوں اللہ رحمان رحیم یا اسماع مشترکہ ہوں جو غالباً اللہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں خالق و رازق تو یہ اسماع ابتدا سے ہی وضع ہوئے ہیں اسمیت اور علم ہونے کے لئے تو علامہ ہلی اور محق کھلی صاحب شرائل اسلام اور دوسرے فقہہ نے جو ذکر کیا ہے کہ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالَبِسَارِ ذاتِ بَارِ تعالیٰ کے ساتھ قسم اٹھانا ہے تو وہ بات ٹھیک ہے اور ان کو اسم قرار دینا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَفِيهِ أَنَّهَا ذِهِ السِّمَاتِ الْمَذْكُورَتَا فِي الْقِسْمِ الْاوَلِ لَا تَتَعَلَّكُ بِالْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَتِ وَلَا الْمُشْتَرَكَتِ شہیدِ اول کے دروس کے نظریہ میں اشکال ہے کہ یہ جو ملات اور تراقیب سمات یعنی صفات جو ذکر ہوئی ہے کہ اسم اول میں وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالَبِسَارِ لَا تَتَعَلَّكُ بِالْأَسْمَاءِ الْمُخْتَصَتِ یہ خدا تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ اسماء کی دونوں قسمیں چاہے اسماء مختص واللہ کے اللہ رحمن رحیم وَلَا الْمُشْتَرَكَتِ اور نہ ہی اس کے مشترکہ اسماء میں سے جو غالباً اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے خالق و رازق لَأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعَلَمِيَّتِ چونکہ یہ عالم اور اسم خداوند ہونے کے لئے واضح نہیں ہوئے وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَى ذَاتِهِ بِوَاسْتَةِ الْأَوْصَافِ الْخَاسْتِ بِهِ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں بے خلاف غیرہ من الاسماء با خلاف دوسرے جو اسماء الہی ہیں فَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْإِسْمِيَتِ اِبْتِدَاعًا ان کو ابتداء سے ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہونے کے لئے وضح کیا گیا ہے فَكَانَ مَاذَا كَرُوْهُ أَوْلَا مِمَّا تَعَقَّبَ بِهِ تو جو علامہ ہلی محقق ہلی اور دوسرے فقہان ترتیب ذکر کی ہے وہ بہتر ہے اولا بہتر ہے مِمَّا تَعَقَّبِ بِهِ اس نظریے سے کہ جو جناب شہید اول نے دروس میں ان کی تعقیب میں اور ان کے بعد فرمایا ہے ان کے اوپر اشکال کے عنوان سے فرمایا ہے وہ بہتر نہیں ہے نَعَمْ لَوْقِيلَ بِأَنَّ الْجَمِعَ حَلْفٌ بِاللَّهِ مِن غَيْرِ اعتبارِ اسمٍ جَمْعًا بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَحَقَّقَهُ مِنْ أَمْنَ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ وَالْإِسْمُ الْجَامِعِ وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَتْ الْأَسْمَاوِ لَيْهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ شَيِّ مِنْهَ یہاں پر شہید ثانی ایک اس سے دراب پیش کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر کوئی کہے کہ قسم اول مقلب القلوب والا بسار اور قسم دوم لفظ اللہ یہ دونوں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قسم ہیں نہ کہ اسم کے ساتھ قسم اول تو معلوم ہے شہید ثانی نے اس کو بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے کہ مقلب القلوب یہ ذات باری تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہے قسم جبکہ قسم دوم لفظ اللہ اس لحاظ سے کہ وہ اسم ہے جہاں میں جمعی صفات کمالی ہے ذات باری تعالیٰ گویا ذات خدا ہے جو تمام صفات کمالیہ پر مشتمل ہے تو اس طرح جمع ہو جائے گی مصنف یعنی شہید اول نے جو درود سے شریعہ میں تحقیق پیش کی ہے کہ لفظ اللہ یہاں میں جمعی صفات کمالیہ ہے اور یہ ذات کی طرح ہے اور قسم اللہ کے ساتھ اٹھانا یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قسم اٹھانا ہے اور جو شعرے نے ذکر کیا ہے کہ الفاظ جیسے مقلب القلوب والابسار ہیں یہ ذات سے قسم ہوتی ہے تو یہ بہتر ہوگا یعنی ہاں اگر کوئی کہے کہ سب حلف ہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بغیر اس کے اسم درمیان میں ہو اس طرح جمع ہو جائے گی جو ہم نے ذکر کیا کہ مقلب القلوب ذات کے ساتھ قسم ہے وحق کا کہو اور جو شہید اول نے تحقیق پیش کی ہے من ان اللہ جلہ اسموں کے لفظ جلالت والاسم الجامے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے جامے جمعی صفات کے لئے اسم ہے تو لفظ اللہ کے ساتھ بھی جو قسم ہوتی ہے یہ ذات کے ساتھ قسم ہوتی ہے وَمِنْ ثَمَّ رَاجْعَةَ الْأَسْمَا وِلَيْهِ اسی وجہ سے کہ لفظ اللہ جامے جمعی صفات ہے راجعات الْأَسْمَا وِلَيْهِ تمام اسماء جو اللہ تعالیٰ کے لئے دوسرے اسماء ہیں وہ اسی کی طرح برگشت کرتے ہیں وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَى شَيِّمْ مِنْهَا یعنی لفظ اللہ دوسرے اسماء کی طرح برگشت نہیں کرتا یعنی کہ دوسرے اسماء میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس تمام معنی پر مشتمل ہو جو لفظ جلالت سے سمجھا جاتا ہے لفظ جلالت جمعی صفات ہوتا ہے جب کہ دوسرے ایک آدھ صفت کو بیان کرتے ہیں فَكَانَكَ ذَاتِ تو لفظ جلالت دات باری تعالیٰ کی طرح ہے اس سے قسم اٹھانا ایسے ہے جیسے پہلی قسم ہو یعنی دات باری تعالیٰ کے ساتھ کا سمجھا نہ ہو کان حسنا اگر اس طرح کہیں تو یہ نظریہ بہتر ہے وَيُرَادُ بِأَسْمَاهِهِ مَا يَنْسَرِفُ اِطْلَاقُهَا اِلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُعَةِ لِلْإِسْمِيَتِ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مراد لیا جاتا ہے وہ الفاظ جن کا اطلاق اور استعمال باری تعالیٰ کی طرف انصراف رکھتا ہے وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو واضحی خدا تعالیٰ کے نام کے لیے کیا گیا ہے اسمیت کے لیے واضح ہوئے ہیں وَإِنْ أَمْكَ نَفِيهَا الْمُشَارْكَتُ اگرچہ ان میں مشارکت ممکن ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے مجازاً ہو کوئی شہید ثانی یہاں پر اسماء خدا کا معنہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن سے قسم واقع ہوتی ہے تو فرمایا اسماء خدا سے مراد جن سے قسم واقع ہوتی ہے وہ الفاظ ہیں جو عالمیت اور اسم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے واضح ہوئے ہیں کہ جب بطور مطلق اور بغیر کرینے کے استعمال ہوں تو ان کا انصراف خدا کی طرف ہوتا ہے اور ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیا جاتا ہے اور کسی اور شخص سے کسی اور چیز کو مراد نہیں لیا جاتا تو یہ اسماء ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوں جیسا کہ قدیم عزلی اور رحمان اور ممکن ہے کہ کچھ مشترک ہوں خدا اور دوسروں کے درمیان کہ خدا اور دوسرے بھی لفظ وہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن انصراف کسرت استعمال کی وجہ سے خدا کے لیے ہوتا ہے اور اشتراک بھی چاہے حقیقی ہو یعنی اشتراک معنوی کے طرز پر وہ واضح ہوا ہو معنی عام کے اس کے بہت سارے افراد ہیں ایک فرد ذات باری تعالیٰ ہے چاہے وہ استراک مجازی ہو حقیقتاً تو وہ خدا تعالیٰ کے لیے واضح ہوئے لیکن مجازن کرینے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اسماء مشترک کی مثال رب خالق باری رازق یہ اسماء غیر خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس عبارت کا معنی یہ ہوا کہ اگرچہ ان میں مشارکت حقیقتاً یا مجازن ممکن ہے حقیقتاً یعنی اشتراک معنوی کے طریقے سے مجازن یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے واضح ہوئے ہیں لیکن دوسروں کے لیے بھی مجاز اور کرینے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں القدیم والعزلی والرحمن یہ مثالیں ہیں اسماء مختصہ خدا کی والرب والخالق والباری والرازق یہ اسماء مشترکہ کی مثالیں ہیں بعض اوقات اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ شہید سانی نے جو اسماء کی وضاحت کی ہے یہ فقط اسماء مشترکہ کے بارے میں ہے حالانکہ یہ جو توضیح اور وضاحت ہے یہ اسماء مختصہ اور اسماء مشترکہ سب کے لیے عام ہے چونکہ پہلی مثال جو ہے شعرے کی وہ اسماء مختصہ کی ہے خود مصنف نے ماتن میں بھی اس کی ذکر کیا ہے قدیم عزلی جو ہے اسم مختص ہے رحمان کو خود شعرے نے کتاب مسالک میں اور مقدمہ کتاب اللمعہ میں بھی سراحت کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسماء مشترکہ غالبہ میں سے نہیں ہے اور مشارکت حقیقی سے مراد اس طرح کے معنوی ہے کہ وضعام ہو موضولہ بھی عام ہو نہ کہ اس طرح کے لفظی کے لفظ وضع ہوا خدا کے لیے اور غیر خدا کے لیے بھی چونکہ اس طرح کے لفظی کی صورت میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ لفظ انصراف رکھتا ہے خدا کے لیے حالانکہ شعرے کا فرض یہ ہے کہ اسماء خدا سے مرادیاں وہ اسم ہے کہ جو انصراف رکھتا ہو اطلاق کی صورت میں خدا کے لیے اس فرض کے ساتھ فقط اس طرح کے معنوی کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسم معنی عام کے لیے واضح ہوا ہے لیکن ایک فرض جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے اس کے لیے بیش سر سمال ہوتا ہے اور اس کے لیے انصراف رکھتا ہے تو یہاں تک دروس کا اشکال اور اس کا جواب واضح ہو گیا دروس کی عبارت اس رہی ہے فَالْحَلْفُ بِاللَّهِ وَقَوْلُهُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ بِالْجَرْ وَأَيْمُنِ اللَّهِ وَمَاقْتَضَبَ مِنْهَا وَقِيدَ الْحَلْفُ بِاللَّهُ وَقَوْلِهِ وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْسَارِ وَالْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ مَدْلُولُ الْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ إِلَاهُ مَنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ تُجْعَ الْأَسْمَاءُ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مَرْجِعَهُ تَدُلُّ عَلَى صِفَاتِ لَفْعَالِكَ الْخَالِقِ وَالْرَازِكَ الَّذِي هِيَ عَبْعَدُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الدَّالَتِ عَلَى صِفَاتِ تَعْتِكَ الرَّحْمَانِ وَالْرَحِيمِ الَّذِي هِيَدُونَ اسْمِ الدَّادِ وَهُوَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُ بَلْهُوَ الْإِسْمُ الجِامِعِ تو خلاصہ یہ ہوگیا کہ جنابِ شہیدِ اول نے وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدِ وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالَبِسَّارِ وَغَيْرَا کو ذات کے ساتھ قسم سے نکال کر اسماءِ افعال کے ساتھ قسم قرار دے دیا ہے صفاتِ افعال کی طرح قرار دیا ہے خالق ورازق کی طرح اور لفظِ اللَّهِ کو قسمِ اول میں سے قرار دیا چونکہ وہ اسم جامِ حیدات کے لیے بولا جاتا ہے تو لفظِ جلالت لفظِ اللَّهِ قسمِ اول میں سے ہو جائے گا اور وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ جو قسمِ اول میں سے تھا یہ قسمِ سیوم میں سے ہو جائے گا کیونکہ یہ صفاتِ افعال میں سے ہے شہیدِ ثانی نے مصالِقُ الْقُلُوبِ فِي اشارِ شرعہِ علیہ السلام میں بھی اور روزہِ بحیہ فِي اشارِ الْعُمَتِ دمشقِ کیا اسی کتاب میں بھی اس پر رد کیا ہے کہ یہ جو مذکورات ہیں فَوَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَالَبِسَارِ تو یہ تلالت کرتے ہیں ذاتِ باری تعالیٰ پر تو یہ قسمِ اول میں رہیں گے ان میں احتمالِ مشارکت نہیں پائے جاتا یعنی یہ اسماءِ مشترکہ میں سے نہیں ہے اور لفظِ جلالتِ ایک تعویل کے ساتھ قسمِ اول میں شمار ہو سکتا ہے نہیں تو لفظِ اللہ اسماءِ مختصہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ قسمِ دوم میں ہی رہے گا تو اس طرح جو کچھ جنابِ محقق ہلی نے شرائل اسلام میں ذکر کیا علامہ ہلی نے اپنی کتابوں میں تقسیم اور ترتیب ذکر کی ہے وہ بہتر ہے جنابِ شہیدِ اول کی دروش کے نظریے سے